کنجوس مکھی چوس ہے کہ ایسی فلم جو سرکار کے ایسے سسٹم کو اجاگر کرتی ہے جو اس سے پہلے کسی فلم نے نہیں کیا فلم کے کہانی ایک ایسے کنجوس بیٹے کی ہے جس کا نام جمنا پرساد ہے یعنی کہ کنال کھیمو ہیں جو اس کا کردار نبھا رہا ہے ایک ایک روپے جوڑ کر وہ اپنے ماتا پتا کو چاردھان کی یاترہ پر بھیج دیتا ہے لیکن بعد الفٹنے کے قارن اس کے ماتا پتا لا پتا ہو جاتے ہیں اور سرکار انہیں مرا ہوا گھوشت کر کے معافجے کی رقم چودہ لاکھ روپے ان کی فیملی کو دیتی ہے لیکن بیچ کے دلال چودہ لاکھ کی جگہ بس دس لاکھ روپے ہی فیملی کو دیتے ہیں جس سے جمنا پرساد اپنے گھر کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے اور جب وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں تب پتہ لگتا ہے کہ اس کے ماباب زندہ ہے اب سرکار اس کا گلہ پکڑے گی یا وہ اس مصیبت سے کیسے باہر نکلے گا اس کے لیے آپ کو یہ فیلم دیکھنی پڑے گی دوستو کنال کھیمو کو ہمیشہ سے انڈرنیٹر ایکٹر کہا جاتا ہے اور ان کی ایکٹنگ بھی کافی اچھی ہے فیلم میں فیلم میں ہر موقع پر آپ کو ہسی ضرور آئے گی ایک پل بھی آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ زبردستی ہسا رہا ہو کوئی اس فیلم میں ویلن کا کردار نبھائے راجی گپتہ نے جسے آپ نے فکرہ ٹو میں بھی ویلن کے کردار میں دیکھا ہوگا یقین ان کی ایکٹنگ کافی دمدار ہے باقی سپورٹنگ رول میں بھی سب کی ایکٹنگ کافی اچھی ہے اور فیلم میں آپ کو جگہ جگہ بہت مزا بھی آئے گا فیلم دیکھتے وقت آپ ذرا بھی بور نہیں ہوں گی ہاں اس فیلم میں گانے زیادہ نہیں ہیں اس لئے میوزک میں آپ کو زیادہ کچھ دیکھنے کو نہیں ملنے والا ہے لیکن فیلم سے اگر شکایت ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ فیلم اور بھی بڑیاں ہو سکتی تھی فیلم کا مدہ کافی اچھا ہے لیکن فیلم اسے سیریس انداز میں نہیں دکھاتی جو شاید دکھانا چاہیے تھا کئی ایموشنال چین کو بس فنیوے میں لینے کی کوشش کی گئی ہے نہ تک کہ فیلم کا انت بھی کچھ خاص نہیں ہے نہ ہی یہ فیلم آپ کے دل میں کوئی خاص جگہ بنا پاتی ہے یہ فیلم بہت اچھی ہو سکتی تھی لیکن ڈائریکشن کی بہت کمی دکھائی دی ہے فیلم میں حالانکہ فیلم میں کومیڈی ٹھیک تھا کی ہے آپ کو بور نہیں ہونے دے گی لیکن فیلم دیکھتے وقت آپ کو ضرور کچھ ادھورہ لگے گا ساتھ اس فیلم کو دیکھتے وقت آپ کو سورگی راجو شیوہ ستو کی بھی بہت یاد آئے گی یہ ان کے آخری فیلم ہے پر وہ ہمارے بیچ نہیں ہے کل ملا کر یہ ایک اچھے سٹوری لائن کی سمپل کومیڈی فیلم ہے آپ اس فیلم سے کچھ زیادہ امید مت رکھئے گا حالانکہ فیلم آپ کو باندھے ضرور رکھے گی اور ہسی بھی آئے گی لیکن یہ فیلم بہت ہی اچھی بن سکتی بھی اس لئے فیلم کو میں پانچ میں سے تین سٹار دینا چاہوں گا فیلال آپ لوگ کی کوئی شکایت ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند دے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبزرائب کرنا نہ بھولیں